کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے جو ملتی جلتی چیز ہے لیکن تھوڑا سا علب کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہر چیز انسان کو نہیں مل سکتا ہے روزہ ہمیں ہی سکھاتا ہے آپ کے پاس اس پورے پیریٹ میں صبح سے شام تک آپ کو کھانا نہیں مل سکتا آپ کو صبر کر کے رکنا ہے اس پورے پیریٹ میں ایک مہینہ صبح سے شام تک آپ کو پینے کے لئے پانی نہیں ملے گا ہے پانی لیکن ملنے نہیں سکتے آپ کو صبر کرنا تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور روزے میں علماء اکرام نے کہا کہ روزے میں صبر کی تینوں قسمیں ہیں صبر کی تین قسمیں کیا ہیں صبر کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچنے حرام چیزوں سے اپنے کیونکہ صبر کے معنی حبث صبر کے معنی کیا ہے لغوی معنی لٹرل مانا کیا ہے معنی کیا مانا کیا اس کا میننگ حبث یعنی روک روکنا اپنے آپ حبث معنی قید کر لینا سبر کی تینوں قسمیں سبر کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کام سے روک لیتا ہے روزے میں یہ معنی بھی ہے کہ روزے میں انسان غلط کام بھی نہیں کر سکتا جیسے حدیثوں میں آیا ہے کہ جو انسان روزہ رکھے تو نبی نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولے کہ کوئی غلط کام نہ کرے یہ بھی سبر کا حصہ ہے انسان جھوٹ نہیں بولے کوئی آپ کو گالی دے آپ کو رمضان کے مہینے میں تو بھی اس کو گالی نہیں دینا ہے پورے سال گالی نہیں دینا ہے لیکن خاص تو سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو آپ کو گالی نہیں دینا ہے کوئی جھگڑا کرے تو آپ کو کہنا کہ میں روزے سمر میں جھگڑا نہیں کروں گا تو انسان کو ایک سبر کا طریقہ تو یہ ہمیں روزے نے سکھایا کہ ہمیں گناہوں سے سبر کرنا ہے ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے پورے سال نہیں کرنا ہے لیکن یہ ٹریننگ والا مہینہ ہے اس میں خاص طور سے جیسے ہوتا نا اس کو سمجھئے تھوڑا سا ایک مثال سمجھنے کے لیے جیسے ایک انسان فوج میں جاتا ہے تریننگ کے لیے تو کیا جو تریننگ کیا جو پیریڈ اس کا ہوتا ہے اتنی محنت کیا پورے سال کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے ہے نا جو فوج میں جاتا ہے اور تریننگ کرتا ہے تو جو کری مشکت اس کو ڈریلز کرنے پڑتے ہیں وہ پورے سال نہیں کرنے پڑتے ہیں یہ ہمیں چھٹے پر نہیں کرنا پڑتا تو ایسے ہی ٹھیک ہے پورے سال ہمیں اس طر رہنا ہے فٹ لیکن اس کے لیے یہ رمضان جو دریل کا مہینہ ہے کہ ہمیں جو ہے حرام تیزوں سے بچنے کی عادت ڈالنا ہے کہ گالی ہمیں کبھی نہیں دینا ہے لیکن رمضان میں ہم کو اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ بھول کے بھی زبان سے گالی نہیں نکلے گی بھول کے بھی جھگڑا نہیں کریں گے فوراں یاد آئے گا انیس آئیم میں روزے سے ہوں میں جھگڑا نہیں کر سکتا میں گالی نہیں دے سکتا میں کسی غلط کام میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تو یہ جو ہے ایک تو صبر کا پہلی قسم صبر کیے جو روزہ سکھاتا ہے دوسری قسم کیا ہے کہ عبادت پہ صبر کرنا یعنی اپنے آپ کو کسی اچھے کام پر روکے رکھنا تو روزہ بھی اس میں یہ بات بھی ہے کہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک لگ رہی پیاس لگ رہی تکلیف ہے جی مطلعاتا تمام چیز ہیں لیکن اپنے آپ کو روزے پہ روکے رکھنا روزہ توڑنا نہیں ہے برداشت کرنا ہے بھوک کو برداشت کرنا پیاس کو برداشت کرنا لیکن عبادت کو ضائع نہیں کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جس سے رمضان میں کہ ہمیں عبادت پر جمنا ہے اور بلا شبہ عبادت میں مشقت ہوتی ہے نماز پڑھنا آسان نہیں ہے صبح اٹھنا فجر میں آسان نہیں ہے ہر انسان کے لئے مشقت لیکن ہمیں روزہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں عالی مقاسد چاہیے پروفٹ چاہیے دنیا میں آخرت میں اگر چاہیے تو آپ کو اچھے کاموں پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا پڑی زکاة دینا اپنے جیب سے پیسہ نکالنا انسان کو اچھا نہیں رکھتا دیکن یہ زکاة ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے مال کو پاک کرنا ہے اپنے نفس کو جو ہے کنجوسی سے پاک کرنا ہے تو آپ کو زکاة دینی ہوگی تو اگویا کے رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں عبادت پر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے صبر کی جو تیسری قسم ہمیں رمضان سکھاتا ہے کہ ہمیں مسیبت پر صبر کرتا ہے اور بھوکا اور پیاسا رہنا اس کا علماء نے تشریف طرح کی ہے کہ انسان جو ہے رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو انسان کا بھوکا رہنا انسان کا پیاسا رہنا یہ بھی ایک طرح کی مسیبت ایک طرح کی تقلیق تو ہمیں جب یہ ایک چھوٹی سی ٹریننگ ہے ہماری اگر آئندہ زندگی میں ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے آپ اس کی عادت ڈال بھیجئے بھی کبھی ایسے حالات ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو پیاسا رہنا پڑے تو آپ اتنے جو ہے پلپلے نہ رہیں اتنے جو ہے کمزور نہ رہیں اتنے کم حمد نہیں رہیں کہ آپ چند گھنٹوں کی پیاس برداشت نہ کر سکیں آپ غصے میں آ جائیں آپ سامنے والے کو پریشان کریں بھوک لگی تو پریشان کر دیتے ہیں آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں تو دوسرا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مضبوط ہمت والا جسم کا سسٹم بھی مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں مضبوط رہنا ہے اتنے دیر تک ہمیں اس پیاس کی مصیبت کو برداشت کرنا ہے ہمیں بھوک کی مصیبت کو ہمیں برداشت کرنا ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی موضوع سے متعلق نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اور قرآن قیامت کی دن بندے کی شپارش کرے یقول السیام روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہنے کے لیے قوت گویائی دے گا بولنے کی طاقت دے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو روزہ کہے گا اے ربی اے میرے پروردگار منعتہو تعاما والشہواتی بن نہا کہ میں نے اس مسلمان کو اس مومن بندے کو تیرے دن میں کھانے سے اور خواہشات سے روکے رکھا اس نے صبر کیا فشفعنی فیہی تو مجھے اس کا شپارشی بنا دے میری شپارش کو اس کے حق میں قبول کر لے ویقول القرآن اور قرآن کہے گا منعتہو النوم باللیل رات میں اٹھتے یہ پوری پوری رات یا رات کا بڑا حصہ یا کچھ حصہ جو ہے وہ رات میں قرآن پڑتا تھا تحجد پڑتا تھا اس میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا فشفعنی فیہی تو اس کے بارے میں میری شپارش کو قبول فرما فیو شفعانی نبی کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شپارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس میں اس بات کی دلیل دی گئی ہے اس بات کو ظاہر کیا اللہ کی رکول نے کہ یہ ایک طرح کا صبر ہے جو کھانے سے روکے رکھتا تھا وہ صبر کرتا تھا شہوات پہ وہ صبر کرتا تھا تو یہ ہم کو روزہ تیسری بات جو تھی کہ روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے اس میں اچھی زمان شہوات پہ ہلا